you are watching sbr news one today's news updates let's watch وارڈ نمبر 31 اومی کلسم خمر پاشا کے ایرے میں آج غریبوں کو گھرگر راشن تقسیم کیا جا رہا ہے اس سے پہلے کہ وہ سبھی گھرگر جا کے ویریفیکیشن کر کے ٹوکن دیا گیا ہے اس کے بعد میں گھرگر آپ دیکھ سکتے ہیں کتار میں لوگ سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ مینٹینڈ میں کھڑے ہوئے ہیں آپ دیکھیں سیدھے تصویریں ہم بتا رہے ہیں آپ کو دیکھیں یہ ماسا بھی آکھیں آپ کس لیے آئے ہیں میدر کس لیے آئے ہیں راشن راشن کے لیے آکھے ہیں بڑے کانسلر کی طرف سے خالی یہی نہیں ہے روڈوں کی مہوروں کی مہوریوں کی پانی کی سہولت بوروں کی ہر چیز کے طرف سے انشاءاللہ ہر سہولت ہم نے کیا ہوا ہے کانسلر خود آتے ہیں گھرے گھر آتے ہیں مہینے میں ایک بار دو بار پندرہ دن میں ایک بار آ کر سب تحقیقات کرتے ہیں کیا ہم کچھ تکلیف ہے نہیں ہے جو بھی انہوں نے تکلیف بتاتے ہیں وہ تکلیف کانسلر طرف سے انشاءاللہ کھانوں کی کھانوں کھانوں کھانے کا انتظام کی ہے دودھوں کا انتظام کی ہے آج راشن بھی کر رہے ہیں اس کے اس کے طرح اور ایک دوسری بھی ہے جس بہت مالی حالت جس کی خراب ہے ان کو بار پرسنل کو خود بلا کر ان کے جیب سے کچھ نہ کچھ کر کے بھیج رہے ہیں راشن کی کٹ دے رہا ہے راشن کی کٹ پورا وارڈ کی یہ خلیو یہ ایریا نہیں ہے پورا خوشال نگر 31 وارڈ مطلب 31 وارڈ میں جو ہے پورا چالیس ہزار ووٹرز ہیں چالیس ہزار ووٹرز ہیں چالیس ہزار ووٹرز کو بھی ان کے گھر راشن پینچار ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں مجھے پتا نہیں لاکڈن تک چلے گا یا نہیں لیکن 20-25 دن تک تو کھانا ڈسٹی بیٹ کیے دودھ آیا دودھ ڈسٹی بیٹ کے آج راشن اب کاؤنسلر صاحب کا ہو رہا ہے نیکس یمیلے صاحب کا بھی ہو رہا ہے یمیلے صاحب بھی دے رہے ہیں رمجان کے بعد افتری کی کی کیا تو انشاءاللہ وہ بھی پروگرام میں افتری کی دعوت عام دعوت کر رہے ہیں افتری کا بھی کچھ کر رہے ہیں دیکھے آج ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے امتیاز بی سے بات کر کے چند معلومات معلوم کیے وارڈ نمبر 31 میں کیا ہے کیا نہیں گزرا کر کے چلیے ہم آپ سے ہمارے کاؤنسلر صاحب سے ملاقات کرائیں گے اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے